اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حل ہے آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے لئے بخرید اسپیشل کلیجی ریسپی لے کر آئی ہوں چونکہ ہر گھر میں قربانی کے بعد سب سے پہلے کلیجی بنائی جاتی ہے میں نے کہا نہ صحیح غلط تو نہیں نہ کہا ہمارے یہاں تو کلیجی بنتی ہے سب سے پہلے قربانی جب ہوتی ہے تو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل الگ الگ طریقے سے بہت ساری ریسپی لوگوں نے دی ہوگی میں نے بھی اپنے حساب سے آپ سے شیئر کی ہے اور انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں آدھا کلیجی میں نے لے لی ہے اور ہر دھنیا ہری میچ جنجر گرلک لیا ہے دو بڑی پیاس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور دو ٹاماٹر کو بھی ہم آئٹ کریں گے بعد میں میں سو کٹ کر دوں گی سو گرام دہی ہے میں نے دیبے والی دہی لی ہے کوکر رکھ دیتے ہیں گیس پر پانی کوکر کا جل گیا ہے اب ہم آئل آئٹ کرتے ہیں 4 ٹیبل سپون آئل گرم ہو گیا ہم نے آئٹ کر دیا ٹو ٹو ٹیر پتہ ون اسٹک ڈالچینی کٹو پڑا اور پیاس ہم نے اس میں آئٹ کر دیا ہے اب پیاس کو ہمیں مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ کہیں سے یہ جلے نہیں تھوڑے سے ہم نے گھڑے مسالے لیے ہیں گینے گرم مسالہ کالے مرچ ہے تین الائچی ایک بڑی الائچی ہے پانچ لونگ ہے ایک چمس زیرہ ہے ان سب کو میں نے جو ہرے مسالے لیے تھے اس میں ڈال کے میں اس کو پیس لوں گی فائن پیس تیار کر لوں گی اہدار ہماری پیاس دیکھیں اچھے سے ہو چکی ہے بس میں کلیچی جس کو دھل کے میں نے اس کا اچھے سے پانی نکال لیا تھا چھنے میں اس کو ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے چلائیں گے ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے اس طریقے سے آپ بنائیں ایک چمچ بنے نمک ایڈ کر دیا ہے اس طریقے سے آپ ضرور بنائیں گے بڑا آسان سا طریقہ ہے اور چھٹ پڑ سے بن جاتا ہے ایسے تو کلیچی پتیلی میں بھی گل جاتی ہے لیکن کوکر میں بنائیں گے تو فٹا فٹ تیار ہو جاتی ہے میں نے ٹرماتر کو بھی آٹ کر دیا ہے تھوڑا سا میں نے اچھے سے چلا دیا تاکہ ٹرماتر ہر جگہ مکس ہو جائے اور کور کر دیا ہے تاکہ ٹرماتر ایک دم گل جائے بیچ میں ہم نے کھول کے چلایا تھا ٹرماتر دیکھیں اتنے اچھے سے ہمارا ایک دم گل گیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کلیچی میں ہمارا سب کچھ تیار ہو گیا ہے مسالہ ڈھال کے لیکن ابھی تک ہم نے کوئی مسالہ اس میں آٹ نہیں کیا ہے بس یہ ٹرماتر اور پیاس کا کمال ہے ابھی جو ہم نے پیچھ تیار کیا تھا وہ آٹ کر دیتے ہیں اب اس کو چمت سے اچھے سے جھار میں سے مسالہ نکال لیتے ہیں آپ چاہیں تو اسی طرح صرف ہرے میں بھی بنا سکتے ہیں میں تھوڑا سا ریڈ مسال میرچی ڈال رہی ہوں تھوڑی سی بلکل حلدی میں نے ڈالی ہے آپ اپنے حساب سے چاہیں تو کم تیکھا زیادہ تیکھا کم نمک زیادہ نمک آپ اپنے حساب سے اٹھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے زبان کا زبان کا الگ ہوتا ہے ہر گھر میں الگ الگ طریقے سکھائے جاتا ہے ملکہ کسی کے گھر میں بہت کم نمک ڈالتے ہیں کسی کے گھر میں بہت چڑھ نمک کھائے جاتا ہے ابھی جو دہی ہماری ہے اس کو چمس سے ہم ایک دم اچھے سے میکس کر دیں گے تاکہ کوئی اس میں کھڑھلی نہ رہے ساری دہی ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب اچھے طرح سے اس کے ہم بھونائی کریں گے تاکہ کلے جی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور کوئی اس میں نہ رہے اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں تھوڑے دیر دو تین مینٹ میں بعد میں ہم کھول کھول کے دیکھتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے پانی زیادہ نہیں ڈالا ہے تو نیچے جل جانے کبھی خطرہ ہے اس لیے ہمیں ایک دم دھیان دے کے پکانا ہے دیکھیں تھوڑا تھوڑا آئل سیپریڈ ہونے لگا ہے اس کو ہم چلانے کے بعد ابھی تھوڑے دیر فیل سے ٹک دیتے ہیں اب ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے اس میں ہم نے آدھا گلاس پانی ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں یا چاہیں تو بلکل بھی نہ ڈالیں ایک دم ایسی سوکھی کلیجی بنا دیں اچھی لگتی ہے لیکن میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اب ڈھککن لگا دوں گی اور تین ویسل لے لوں گی میں یہ تو ایسی بھونتے بھونتے ہی ہماری 50% گل گئی ہے اب اچھی طرح سے ہماری کلیجی بھی گل گئی ہے دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا کلیجی کا کلر آگیا ہے اب اس کا ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں پہلے تھوڑا سا میں نے آئیل نکال کے کعب میں ڈال دیا ہے اب کلیجی نکالتی ہوں میں مسالے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے جبکہ میں نے اتنا زیادہ لال میرچیں بھی نہیں ڈالی ہیں میں ڈھرڈ ٹیبل سپون میرچ ڈالی ہیں لال میرچ پھر بھی کتنا پیارا سا کلر آیا ہے ہرا دنیا تھوڑا پیارا پیارا میرچ مجر nya اگر آپ میرے چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی اینڈ دوستوں میں اگر یہ ویڈیو میری اچھے لگے تو ایک اچھا سا فیڈ بیک دیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد اللہ حافظ